لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ خلوص اور اخلاص کا تعلق جو ہے وہ دراصل اخروی عجر و ثواب سے ہے خلوص اور اخلاص ہوگا تو چاہے دنیا میں ناکامی ہو جائے اللہ کے ہاں عجر و ثواب جو ہے وہ بے پھول رہے گا لیکن دنیا میں کامیابی کے لیے اہم ترین مسئلہ طریقہ کار کا ہے طریقہ کار صحیح نہیں ہوگا تو خلوص اور اخلاص کی کتنی بھی مقدار ہوگا اس سے نتیجہ برامت نہیں ہوگا اور منظر تک نہیں پہنچ سکتا اصل مسئلہ جس کو امفیسائز میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جوش یہ جذبہ ہے ایک ہی نغمہ کہیں اوچا کہیں مدھم اور ہے ایک ہی جذبہ کہیں واضح کہیں مبھم باقیہ یہ ہے یہ اصل میں مغربی قوتوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت وہ پہلے نبٹنا چاہتے تھے یو ایس ایس آر کے جو بھی ان کے نزدیک اب امیجیٹ خطرہ بن گیا تھا ان کے نظام کو ان کا جو عالمی تاؤتی نظام ہے اس کے لیے کومنزم بہت بڑا خطرہ بن کر چیلنج بن کر سامنے آیا تھا تو اس سے نبٹنے میں تھے تقریبا نس سنی پچھلی جو ہے وہ کولڈ وار میں انہوں نے گزاری ہے اور اس میں بلکہ مسلمانوں سے اور دوسروں بھی ہندووں سے بھی مذہب کے حوالے سے تعاون چاہا ہے آپ میں سے جل لوگوں کے علم میں یہ بات پہلی دفعہ رہی ہوگی وہ حیران ہوں گے ملینز کی تعداد میں دی گلوریس قرآن انگریزی میں چھاپ کر امریکہ نے اس زمانے میں عالم اسلام کے اندر تقسیم کرائی مسلمانوں اپنے مذہب کی طرف آؤں دیکھو یہ جو ہے قبل جس یہ تو خدا کے ملکن ہے سیرے سے دین کے ملکن ہے یہ تو ملہد ہے یہ تو یہ ہے ہم یہ ہے بہرحال مذہبی لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارے پاس کتاب بھی ہے ہم جیزس کے ماننے والے ہیں یا حضرت ابوسیٰ کے ماننے والے تو ہیں اور اسی حوالے سے اپنشد اور گیتہ کے یہ ملینز کی تعداد میں نسخ ہے انگریزی میں انہوں نے پھیلائے ہیں تاکہ اس مذہب کے حوالے سے کسی طریقے سے وہ جو آن سلوٹ تھی اس وقت کی جو امیجیٹ خطرہ تھا ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اور اس کے ذریعے سے جو پوری یوں سمجھئے گلوبل ایکسپلائٹیشن وہ کر رہے تھے تو پہلے تو انہوں نے اس کی لوگ تھام کی ہے لیکن انہیں اندیشہ ہو گیا تھا کہ عالم اسلام اس خطرے سے نبٹتے ہی ہمیں ایک دوسرے خطرے سے نبٹنا پڑے گا لہذا یو ایس ایس آر کی تحلیل ہونے کے فوراں بعد انہوں نے اثر نون نیٹو کو جب اورگنائز کرنا شروع کیا بلکہ اس کے اندر اور توفیق نہیں ہے تو سوال کیا لوگوں نے اب آپ کو کس کا خطرہ ہے آپ کو کومنزم کا خطرہ تھا وہ تو بڑھ چکا اس کی نظام کی حصے سے ابر کر کہیں سامنے اگر آ گیا تو ہمارے نظام کی بہت ہے سورج کے تلو ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ رات کی سیاہی جو ہے اس کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہ سکتا لہذا یہ خطرے کا انہیں پورا اندیشہ تھا اور اس کے لیے انہوں نے پہلے سے صد باب کرنا شروع کر دیا تھا ان کی پلیننگ شروع ہو چکی ہے اب یہ جو تحضیح کے ابری ہیں ان میں سے ایک بات میں آپ کے گوانے میں ارز کروں گا کہ میرے محدود معلومات کی حد تک ہے ان میں سے کسی تحریک نے سوائے ایک کے جس کا بھی میں ذکر کروں گا طریقے کار یا میتھوڈالوجی کی محس نہیں کی ہے جنبہ ہے جوش ہے احیاء اسلام ہے یہ کر دیں گے اسلام آئے گا علامہ اقبال نے بھی خوشخبریاں سنائی کتاب ملت بہضہ کی پھر شیر آدھا بندی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا یہ تو اب لیا ایک انقلاب آدھے والا ہے دنیا میں اور یہ جو اسلام ہے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنگلت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا اور مال جبریل میں جو ان کی نظم ہے وہ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک طرح کی پیشنگوئی اور بڑی زوردار ایک ازعانی کیفیت کے ساتھ ہے شب گریدہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا لغمہِ توحید سے یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے موسیقی موسیقی